اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی الیکٹریک آلینڈ الیکٹرانس انجنرینگ ایم سکوز فرینڈز آکے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملتان الیکٹریک پاور کمپنی مپ کو لیمیٹیڈ انہوں نے جونئر انجنیر کی جابز آنانس کی ہیں کیریئر اپریجنوٹیز ٹو 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 جونئر انجنیر ایس ٹو کی جابز ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے گے ڈی بیٹی کیریئی ہے تو سب سے پہلے فرینڈز اپنی ویب سائٹ open کر لیتے ہیں کامیاب انجننیر ڈاٹ کام اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جونئر انجنیر کی جاب کیلئے کیا رکوائرمینٹ ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ rules ہماری ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے کامیاب انجننیر ڈاٹ کام تو اس کے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی لیمیٹیڈ لیپ کو جونیر انجینئر جابس دوزار بائیس اس میں اپلائی کرنے کی جو لاؤس ڈیٹ ہے ٹونٹی ایٹ فروری دوزار بائیس اس میں اپلائی کرنے کی لاؤس ڈیٹ ہے اور یہ آج کے نیوز پیپر میں یہ ناؤنس ہوئی ہیں پبلش ڈیٹ ٹویل فروری دوزار بائیس تو اس میں اپلائی لنک آپ کے سامنے ہیں اس لنک پہ لنک کلک کر کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتائیتا ہوں یہ جہاں آپ ریڈ کر سکتے ہیں کچھ انسٹرکشنز ہیں ریڈیٹ کر سکتے ہیں تو ملتان الیکٹرک پاور کمپنی سپلائی کمپنی is looking higher application for recruitment of junior انجینئر ایسٹی اوز ٹوٹل جو سیٹس ہیں ٹوٹل جو سیٹس ہیں ٹوٹل جو سیٹس ہیں ٹوٹل جو سیٹس ہے نمبر سیٹ فیفٹی ٹو سیٹس ہیں ٹوٹل vacancies are opening the equipment will be made on the contract basis for the period of the one year and extendable تو one year contract ہوگا فردر اس کو extend کر دیا جائے گا تو اس میں ریڈی بیٹی criteria آپ دیکھ سکتے ہیں یہ candidate should possess bachelor degree bs degree in electrical electronics will at least 60% marks from the HEC رکنیج university apply for these vacancies the age of the applicant must be 21 سے 28 اس میں age limit اس میں required ہے تو journal age section of the 5 year 5 year age relaxation will be granted as per the government policies to candidate who don't have a pc registration on the closing date or not eligible to apply تو اس کے لئے pc registration آپ پہ must apply کرنے کے لئے the recruitment will be made on the through the iub testing service islamiyah university baulapur یہ test conduct iub testing service will conduct this test تو apply کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتایا تو friends apply کرنے کا طریقہ یہ آپ کو سامنے how to apply تو apply کرنے کے ابھی میں آپ کو اوپن کر کے بتاؤں گا کیسے آپ نے apply کیسے سرہ کلنگ ہے can date must be upload the screen copies of all the necessary documents آپ نے pc number ڈگریز تمام چیزوں copies جو اپلوڈ کرنی ہے اس اپلکیشن فی ہے وہ rs 250 آپ نے pay کرنی ہے which is mandatory for deposit تو اس ki advertisement آپ کو بتایتا ہوں یہ سامنے advertisement ہے جہاں سے left کر گر کھر download بھی کر سکتے ہیں total 52 vacancies junior engineer electrical eternally 52 vacancies بن رہی تو ہر province کے لاب vacancies ہیں quota post تو next نیچے friends یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ important instruction آپ کو بتایتا ہوں تو اس میں friends یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے date میں contact the iub testing service for the cure کوئی بھی cure رہ آپ کو سکتے ہیں یہاں پہ ان کے لئے contact کر سکتے ہیں اور last date میں آپ کو بتایا یہ اس کے علاوہ جو آپ صرف آپ نے online apply کے علاوہ آپ apply نہیں کرنا تو اس میں apply کرنے کے طرح انہیں بتایا ہو ہے application must be online iub directly website میں نے آپ بتا ہے اس کے اپنے online جتنی اپلکیشن will not be received at map کو اور اسلامی انیورسٹی بالپور تو اس میں آپ نے online application کے علاوہ ہارڈ فارم سینڈ نہیں کرنی تو یہاں پہ منشن ہے تو تمام چیزیں فرنج یہاں پر ان اسٹریکشن کو آپ دونلوڈ کر کہ یہاں سے یہاں پہ read بھی کر سکتے ہیں تو نیو ٹیپ اوپن کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ چک ہے map کو login to portal یہاں پہ 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 لگن کر رہتے ہیں اور پاس ورڈ یہاں انٹر کر رہتے ہیں اگر آپ نیو اکاونٹ ہے تو یہاں پر کلک here تو register پہ کر لیتا ہوں کلک here register تو آپ کے سامنے ہو چک ہے اس میں تمام information آپ نے اپنی fill کرنی ہے fill کرنے کے بعد آپ نے documents ویڈا تمام چیزیں login کرنے کے بعد دوبارہ upload کرنے اور apply کرنے تو یہ فرنڈ اس کا apply کرنے کا طریقہ تھا تو اس کے علاوہ بھی daily کی جائز ہماری ویب site daily اپ ڈیٹ ہوتی ہوتی پھر اپ ڈیٹ ہوتی جنہیں ہمارے ویڈیو پر آئی ہوگی thank you so much ہوتی